اسی حصے سے آپ کو دکھاتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے نا کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے بھائی کوئی سوستی قیمت والا جانوان لینا چاہتے ہیں کوئی مہنگی والا وہ میں نے آپ کو ساری چیزیں آپ کو دکھانی ہے اس کے بعد ریٹ وغیرہ بھی آپ کو کنفرم کریں گے یہ جیسے کہ یہ تین بکرے کھڑے ہیں دو عید پر لائک جائیں گے وہ والا نہیں لگے گا جو آخر والے انہیں کیا مگیں پیسے پچاسی ہزار ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ابھی منڈی کے نیچے بھی جاتے ہیں اور جو اوپر ہو لائر یہ کچھ آپ کو دکھا جاتے ہیں یہ کدھے پیسے ہیں چاہتے ہیں اچھی سدار اس پارٹ کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ سونے والی بکری ہے اور یہ ٹیڈے ہیں یہ دیکھیں نا آپ شوق کریں وہ شوق کے کوئی پیسے نہیں لگتے بھائی جب اصل میں چیز اگر صحیح ساتھ ستری لینی ہے تو آپ کو تھوڑا سائی ٹائم قیمتی آپ کا آپ کا ٹائم میں وہ نکالنا پڑے گا آپ کو آنا پڑے گا کیونکہ آپ نہیں آسکتے بھائی کو کسی رشتہ دار کو بیدے وہ بھی ٹھیک ہے یہ کیا مگے ہوئے پہتیس پہتیس مانگ رہے ہیں ٹوائنٹی 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 ٹو تک یہ والے ہو جائیں گے انشاءاللہ باکیاں بھی آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور قیمتے وغیرہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا چاہتے ہیں کیا مگی تری ایک لاکھ دس ہزار تین بکروں کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ کھیرے ہیں اور دس دس مہینے ان کے عمرے ہیں اور پیور چیز ہے ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھنا اور یہ ایٹی تک ہو جائیں گے اسی تک ماشاءاللہ سے اور باقی اور بھی چیز ہے میں آپ کو سستے مہینگی سار ہی دکھاؤں گا یار اصل یہی بچہ ہوگا آپ کار کو منگوہ ہوگے نہیں اس کی قیمت ابھی سون لیں اور لوگ اس کی اتنی طریفیں کریں گے اتنی کریں گے حد سے بھی زیادہ یہ کیا چیز ہے چھوٹا سا بچہ ہے یہ کیا مگی سو ہزار پیسے نے پیسے کیا مگی چودہ ہزار مانگ رہے ہیں دس ہزار کا دے دے گا لوگ پھر اس کو طریفیں کر کر کے کر کر کے اور وہ پھر م سنگا دے دیتے ہیں چاہتے ہیں کیا مگی گھا ہوتا کریں گھا تو تکار ایک میں چالیس مانگ رہے ہیں تقریباً یہ ٹوائنٹی فائف کا یہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے کنفرم جو بھی بات ہے صاحب بتا رہا ہوں اور یہ نیچے والا آئریہ ہے اور ابھی نیچے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور جانور وغیر آپ کو الحمدلہ یہ دیکھیں نا لاکھوں کروڑوں کی تداد میں جو انسان میں ہمارے بھائی دوست الحمدللہ ہیں ادھر آپ یہ دیکھیں نا کروڑوں کی تداد میں لوگ ہوتے ہیں جانور کوئی لے رہا ہے کوئی بیچ رہا ہے اور ایک بکری ہوتی ہے ایک مثال ہے تقریباً سو گھر چلاتی ہے ایک بندہ لیتا ہے اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھوان ایسے کر کے نا الحمدللہ اللہ باگ ہر کسی کا جو ہے نا کام چلا رہا ہے کیا ہے بی ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے نا ہر کسی کا رزق لکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ بکرہ ماشاءاللہ سے اچھے والے اور اس کی قیمت بھی پتہ گراتے ہیں کتی پیسن تیس ہزار مانگ رہے ہیں دیکھیں سترہ سترہ دیکھیں انشاءاللہ ہو جائے گا یہ سستے والے میں آپ کو دیکھاؤں یہ ترہی ہے کتی پیسن چالیس مانگ رہے ہیں لیکن یہ آپ کو دس دس ہزار کے ہو جائیں گے چپنے 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 دیا یہ کتے پیسے نے نا دودھ ہے یہ سامنے کر موئی نا دھا باہیس تیس کے جوڑی ہو جائے گی باقی اور چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں ہر طرح کے جانور ہوتے ہیں یہ پندرہ سولہ کا مل جائے گا اور کیونکہ اس لئے میں آپ کو سستے دکھا رہا ہوں آپ کا مائنڈ بان جائے یہ بچہ ہے اور اس کی قیمت بہت سستی ہوگی لوگ کیا کریں گے میں آپ کو بتاؤں چاہ جائے دے موڑتے کریں اور اس کو ادھر بیٹھ کے ایسے کیمرہ کریں گے اوپر کر کے اس کی اتنی طریفے کریں گے اور آپ کو کہیں گے یہ چیز ہے وہ چیز ہے فلان ڈمکان چاہ جائے کیا میں کیا چودہ ہزار مانگ رہے ہیں نو ہزار تک یہ بھی دے دے گا ٹھیک ہے جو بھی چیزیں آپ کو صحیح بتا رہے ہیں کیونکہ آپ کا بھی دل صاف ہو کے ہے آپ یہ چیز لینے جا رہے ہیں اور اتنی رینج والی لینے جا رہے ہیں آپ مجھے ضرور بتائیں جتنی قیمت والا جانوار لینا چاہتے ہو یہ سستے والے ہیں بگ رہے ہیں کتے پیسے نے انہیں دے آٹھ ہاتھ 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 کتے مہیں گے سولان 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 مانگ رہے ہیں نا تقریباً یہ بارہ بارہ ہزار کے دے دے گا اور اس میں میں اور بھی چیزیں آپ کو دکھاؤں یہ یہ بچہ کڑا ہے اور یہ چیٹے بچے ہیں دودھ پیتے ہیں یہ سستے والے ہیں چیٹے بچے ہیں کتے پیسن انہیں مو اورتے گا یہ سولان سولان مانگ رہے ہیں دس کا دے دے گا باقی لیکن یہ بات ہے آپ کو کلیر بتاؤں غریب امیر ہر بندہ جانوار لے سکتا ہے ہر رینج کا جانوار ہوتا ہے آپ یہ نہ سوچیں یہ کوئی ریڈ زیادہ بتا رہا ہے کوئی کام بتا رہا ہے آپ مجھ سے رابطہ کریں جتنی رینج والا جانوار چاہیے نا انشاءاللہ آپ کو اچھا مشورہ بھی دوں گا بھائیوں والا برادنا کیونکہ اس میں جس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہو کیونکہ کوئی غریب ہوتے ہیں اور ایک اکرپیاں کٹھا کر کے پھر پیسے جوڑتے ہیں تو پھر جا کے جانوار پالتے ہیں رکھتے ہیں میں نے کیا مگے پیسے ہیں یہ عید پہ دوندے ہو جائیں گے اٹھائیس مانگ رہے ہیں بیس بیس کے یہ دے دیں گے اور یہ والے جو جانوار کھڑے ہونا یہ بکے ہوئے یہ ماشاءاللہ سے اندر دکھا ہوا آپ کو بکرہ دست بارہ بکرے ہیں ایک ایری جا دے گھن میں سے یہ لئیے والی سائٹ سے آئے بھائی انہوں نے لیا بکرہ ماشاءاللہ سے اور باقی یہ والے جانوار بھی سیل ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھیں آپ پورا پاکستان سے مہمانت ہے ایک ایری جا دے گھن میں سے جانوار یہ لئیے والی جگہ جائیں گے اور یہ بھی بھائی بیٹے ہیں ایک ایتا گھن میں سے ایک ایتا گھن میں سے پنڈی پنڈی کون سے گا اسلام آباد سے ماشاءاللہ سے یہ بھائی ابھی ایک بکرہ لی ہے ابھی ڈھونڈ رہا ہے باقی اور چیزیں میں آپ کو دکھاؤں اور یہ ہے ماشاءاللہ بچہ یہ کتے پیشان بائیس ادار مانگ رہے ہیں اور باقی آپ کو آگے دکھاتے ہیں بچے پہنے کیا مانگے جوڑی دا ہندہ دا ہندہ دا ہندہ مانگے پیسے ایک ایتیس اور یہ بھی چودہ پندرہ ہزار کا ہو جائے گا یہ گبن بکریہ تیار ہے یہ کتے پیسے ہیں جزا چچو مانگے پنٹالیس مانگ رہا ہے اور بلکل تیار کچھ ہی دیں نکالے کے سونے میں اور اسی طرح کی میں پچیس تیس کی بکریہ لگاتا ہوں اور کوئی بھائی کہتے ہیں ساڑھے تیرہ ہوں اس سے بھی بڑی ہوتے ہیں یہ ہی سائز ہوتا ہے ساڑھے تیرہ مالی یہ کتے پیسے ندا کتے ساڑھے اٹھاوی ادار فائنل فائنل ساڑھے اٹھاوی ادار فائنل ساڑھے اٹھائیس مانگ رہا ہے لیکن مارکیٹ کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے بھائی آپ افصل میں منڈیا روزانہ لگتے ہیں آپ یہ آپ کو ایک چیز کلیر بتاؤں آپ پوچھ کے لازمی ہے کیونکہ بعد میں آپ کے لئے مسئلہ نہ ہو اتنی دور سے ہو پھر جانور نہ ملے پھر مسئلہ ہوتا ہے جو اتنا سفر کر کے اپنا قیمتی ٹائم جو بھائی ہوتا ہے نکال کے آتے اس میں یہ ہوگا آپ مائنڈ سائٹ کر کے آتے ہم آپ کو بتائیں گے دن اس دن ہے انشاءاللہ سے اپنی مرضی سے ہو اچھی چیزیں آپ لے انہیں کیا مانگ یہ پیسے ستہ ہزار مانگ رہے ہیں پہتیس پہتیس ان کا اور یہ بھی ایسے مانگ رہے ہیں کیونکہ جو محمد پور کی منڈی ہے نا فل بٹا فل جا رہی ہے تیز ٹھیک ہے اور یہ بکرے کھڑے ہیں درمیانے سائز میں ماشاءاللہ سے اور یہ دس بارہ ہیں سرین ہے کیامنگ کے ہوئے ہیں پیسے چالیس چالیس ہزار مانگ رہے ہیں ان بکروں کا اور یہ تقریبا سات سے آٹھ مہینے والے ہیں یہ والے بکرے باقی اور بکرے میں آپ کو دیکھوں اور اس میں بڑے سائز میں بھی ہے اور چھوٹے سائز میں آہ عمران بھلوج ہے اور یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سارا ایریا آپ کو میں نے دکھا دیا ہے اور بکرے ہار سائز کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جس طرح کے بھی آپ لینا چاہتے ہونا آپ انشاءاللہ سے صحیح چیزیں آپ کو ملیں گے اور مانگنے سے کوئی نہیں ہے جو جتنی جس کی دل پر ہے پر سے مانگے ہیں انشاءاللہ سے اچھی چیزیں اور سستی ملیں گے آپ رابطہ کر کے ضرور ہیں اور یہ لیا کوٹ ادو اس سائیڈ پر جو ہے نا بکھے رو گیا میاں والی طلقان ادھر جا کے یہ لوگ جا کے سیل پرچیز کرتے ہیں اندھر سے لے جاتے ہیں کوئی لاہور لے جاتا ہے کوئی کام پہ کوئی کام پہ پہ تو پورا پاکستان سے لوگ آتے ہیں لینے کے لیے جانے ہیں یہ ماشاءاللہ سے مندرہ ہے بلکل بڑا مندرہ ہے نوٹی جیسے اس کا ہی دیکھو میں دو دانت ہو چکا یہ والا مندرہ ڈبل ایڈی میں ماشاءاللہ سے بہت پیارا مدرہ لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھوٹ انہیں کیا پیسے مینگے نے کتنا ہے ساڑھے چرنجہ ظاہر کیا مدرہ لگتا ہے یہ ماشاءاللہ سے مہمان ہے وہ یہ جانویں لے کے دیئے ہیں اور چالیس بیالیس جانوارے اور پوچھتے ہیں کہاں سے ہیں اسلام علیکم بھئی والیکم السلام آپ کا نام کیا ملک محمد علی ملک صاحب کہاں سے ہے تلہ گنگ کون سی جگہ سے تلہ گنگ شہر میں یہ ٹوٹل کتنے جانوارے ہم نے لے کے دیا آپ کو بیالیس جانوار سستے پیسوں میں مہنگ ہے اور سیل پرچیز کے لئے لیا آپ نے اور عید پہ ماشاءاللہ سے یہ سیل پرچیز کریں گے اور بکرے کتنے اج میں اس میں بکرے تین ہے جو اڈریس ہے وہ پورا پورا بتا دو دوست یہ آ رہا ہوں جانوار دیکھنا ہے یہ مانی گوٹ فارم ہے تلہ گنگ میں اچھا تو وہاں پر ہم دیکھنا ہے وہ کون سہر یہ ہے یہ تلہ گنگ شہر نہیں گاؤں کا نام ہے یا شہر تلہ گنگ شہر کے نزدیک ہے بھئی اچھا ماشاءاللہ سے سارے جانوار ادھر ہی لے جائیں گے یہ ابھی دکھا دیتے ہیں آپ کو اور یہ والے جانوار ہیں ماشاءاللہ سے اور پھٹے لیچے سے لانگ رہے ہیں اور کچھ اپر لیچے ہوئے ابھی اوپر سائٹنگ آ رہے ہیں سب جانوار والی جتنے بھی آنا یہ دیکھنا لوگ ٹرک گاڑیاں بسیں بھر بھر کے لے جاتے ہیں جانوار یہ بھی جتنے جانوار ہیں سارے یہ والے بھی سیل ہو چکے ہیں کیونکہ لوگ الحمدللہ پورے پاکستان سے آتے ہیں لاہور گجران والا سیال گوٹ کراچی اسلامباد پنڈی پشاور اور پاکستان کے مختلف ایریے سے آتے ہیں ماشاءاللہ سے اور الحمدللہ لوگ جانوار سستے اور اچھی چیزیں ادھر ملتی ہیں تو لوگ اس لئے آتے ہیں گاڑیاں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں ابھی ان ٹرکوں کے اوپر مزید لوٹیں کھا رہے ہیں اور کافی سیکنوں کی تعداد میں ادھر بھی جانوار کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو میں چلو ادھر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں باقی آپ کو جتنا بھی جانوار چاہیے آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں آپ خود ہیں انشاءاللہ کیونکہ جو خود آنے کے لائف دیکھنے کا مزہ جو کار کو منگوانے کا الگ ہے اور یہ کھڑے ہیں میں کلر وائٹ کار دوں گا یہ دیکھنا اور وہ تو نزدیک ہوگے پتہ چلتے ہیں کہ کوئی بڑی چیز ہوتی ہے یہ دیکھنا اور اس کو مزید بڑا کریں گے چھوٹا سا ہے یہ بہت بڑا لگے گا آپ کو ٹرک دیکھنا یہ کیمرے کی صفائی ہوتی ہے باقی ان چیزوں کا خاص قیال رکھیں آپ خود ہیں ٹائم نکالیں چکر لگائیں انشاءاللہ مل جائیں گے اچھی چیزیں اب ادھر لوڈنگ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ جیسے کھڑے ہیں بکرے بھی ہیں مندرے بھی ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگ لے کے جاتے ہیں روزی کرتے ہیں اور اس لئے پھر اپنا پیٹ پالتے ہیں بچوں کا الحمدللہ یہ رز کے حلال ہے ہر بندہ یہ کام کرتے ہیں الحمدللہ اور یہ دیکھنا زیادہ تا لوگ سیل پر چیز کے لئے کرتے ہیں اور مختلف شہروں میں جا کرنا سیل پر چیز کرتے ہیں اور یہ سارے جتنے بھی جانور کھڑے ہونا سارے سیل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ماشاءاللہ سے بڑا مندرہ ہے بلکل پیارا اور نکوڑ اس کا آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے بہت اچھی چیز ہے یہ باقی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں محمد صابر گوٹ فرم دیرا غازی خان باقی یہ والے مندرے اور اس سے بڑے والے بھی ہوتے ہیں چھوٹے والے بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کے بھی آپ کو چاہیے انشاءاللہ مل جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا مانگے جوڑی دا ایک لاکھ پہنتری سے مانگ رہا ہے لیکن یہ آپ کو انشاءاللہ صحیح پرائیس میں مل جائیں گے ستر پچتر کی جوڑی انشاءاللہ مل جائیں گے دونوں دانتوں میں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں لوگ آتے ہیں دور دور سے اور گاڑیاں بھار بھار کے لے کے جاتے ہیں بکرے مندرے چھترے ہار چیز ہیں اور ابھی کافی ساری گاڑیاں لگی ہوئی ہیں یہ رہیم یارکان والی سائٹ پہ جائیں گے یہ جانور جتنے بھی کھڑے ہیں اور بھی ڈالے کھڑے ہیں سارے جانور فل ہو کے اوپر نیچے سیٹنگ کی ہوئے انہوں نے بکھائے ہوئے جائیں یہ دیکھیں جتنے بھی جانور ہیں سارے ماشاءاللہ سے یہ سیل ہو چکے ہیں موسیقی